السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو ذلحجہ کے اشرائی نصیب ہوا اور ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اسے فیضی آپ بھی ہوئے ہوں گے انشاءاللہ اور ہم سب نے عبادات بھی کی ہوں گی اور روزے بھی رکھے ہوں گے اور جو بھی ہم صدقہ و خیرات کر سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق وہ ضرور ہم سب نے کیا ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کی اتنا سی کابش کو قبول کرے آمین ہزاروں آزمین حج نے اللہ کے فضل و کرم سے حج ادا کیا ہم سب کو اللہ تعالی توفیق دے اور ہمیں بھی نصیب کرائے کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے وہ بہاریں نہیں تھیں جو کہ ہمیشہ ہوتی ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی وہ بہاریں واپس لوٹائے جس میں لاکھوں آزمین حج حج ادا کرتے تھے اور عمرہ ادا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کے لئے اپنے در کے دروازے کھول دے تاکہ ہم لوگ بھی وہاں جا کے جلد از جلد اور شوق و زوق سے حاضری دے سکیں آمین اور اب عید کی آمد آمد ہے تو ہم سب جو ہیں وہ بکرہ منڈی کا رخ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے لئے اچھا سا ایک جانور لے سکیں اور اللہ کے راہ میں اسے قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کریں تو آئیے آپ سب بھی میرے ساتھ چلئے چلتے ہیں بکرہ منڈی راسل خیمہ میں بکرہ منڈی جو ہے وہ فلیہ کے مقام پر ہے اور یہ تقریبا قریبی ہے سمجھے آپ نخل سے تقریبا کوئی پندرہ منٹ کے مسافت پر ہے اور اس کا مپ جو ہے میں نے ساتھی کر دیا ہے اگر کوئی جانا چاہے تو وہاں جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو لائف سٹاک مل جاتا ہے اچھی قیمتیں مل جاتی ہیں اور انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں ساف سترا ماحول ہے تو اور یہاں پہ اتنی زہمت نہیں ہے بکرہ منڈی کے علاوہ یہاں سلوٹر ہاؤزز ہیں ایک یہاں پہ سفلیہ میں یہ بلکل اسی کے سامنے بکرہ منڈی کے بلکل سامنے ہی ہے اور بہت ہی اچھا آٹومیٹک سسٹم ہے یہاں پہ اور بہت جلدی سے آپ اگر قربانی کریں تو تیس منٹ تک آپ کا جانور جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے قربانی سے لے کے آپ کے ہاتھ میں جب دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا نظام ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایڈ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس وجہ سے لائنیں بہت لمبی لگ جاتی ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا آپ کو ٹوکن ملتا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور آپ لائن میں لگ جاتے ہیں اور اس میں مطلب لوگ پیدل بھی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور اب تو انہوں نے نظام کیا ہے کہ گاڑییں جو ہیں وہ کھڑی رہیں گی اپنا جانور لے کے آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے اور جب جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی رہی گی آپ کی باری آئی گی تو اسی کے حساب سے آپ اپنا جانور زبا کرا سکیں گے فلائیہ کے علاوہ یہاں پر الغیل میں ایک نیا سلوٹر ہاؤس بنا ہے اور وہ ابھی بہت ہی جدید ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے تو وہاں پر رش نہیں ہوگا کیونکہ یہ شہر کے قریب ہے فلائیہ تو یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور کیونکہ یہ الغیل کا جو ہے یہ ابھی نیا تعمیر ہوا ہے تو اس لئے اس میں زیادہ رش نہیں ہوگا اور جو چاہے لوگ چاہیں تو وہاں جا کر بھی قربانی اپنی کرا سکتے ہیں وہ قدر دور ہے تقریباً یہاں سے کوئی ایک گھنٹے کی ڈرائیب ہوگی نخل سے لیکن یہ ہے کہ آپ جلدی سے فارغ ہو سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے یہ پرانے عبرے پہ جو ہے فش مارکٹ میں بھی قربانی کی جاتی ہے تو یہ تمام جو ہے سلوٹر ہاؤزز جو ہیں یہ بکری گائے اور اونٹ کے قربانی کے لئے ایکوپٹ ہیں تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہم فلائیہ کی لائف سٹاک مارکٹ میں موجود ہیں اس وقت دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں اور سورج سر پر کھڑا ہے بے انتہا گرمی ہے لیکن اس وقت ہم اس لئے آئے ہیں چلچلاتی دھوپ میں کیونکہ شام کو اور صبح میں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ زحمت ہوگی تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑی سی گرمی پر داشت کر دیں تاکہ ہمیں پھر زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے اپنا جانور سیلیکٹ کرنے لئے تو آئیے چلتے ہیں جانور دیکھتے ہیں اس مارکٹ کے ساتھ ہی کیٹل مارکٹ ہے جہاں پہ آپ کو گائیں اور بیل اور دوسرے جانور بھونڈ جاتے ہیں اونٹ بھی دستیاب ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے بکرا خریدنا ہے اور گرمی بے انتہا ہے اور ہم ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے تو صرف ہم بکروں ہی کی طرف آئیں گے اور اس میں بھی ہم پوری مارکٹ میں نہیں چکر لگائیں گے جو سامنے دکانے ہیں ان سے ہی ہم سودا کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ دکانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو خوبصورت سفید جانور ہے یہ جو ہے سومالیا کے بکرے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور ساکھے خوبصورت لگ رہے ہیں ویسے تو یہ بہت ہی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون سے پہل رہے ہیں کوئی ان میں افراس اپری نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت جانور ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زمبے ہیں اور زمبے قدریں سستے ہوتے ہیں اور یہاں پہ زمبوں کی قربانی زرہ کم کی جاتی ہے آخر میں یہ پہاڑی بکرے ہیں اسے دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کا گوشت رزیز ہوتا ہے تو یہ کیونکہ خود چڑھتے رہتے ہیں اور نائچرل طور پر پلتے بڑھتے ہیں تو لوگ اس کو ہم نے تو ایک دمبا اور ایک بکرہ لینا تھا لیکن اب دمبے کا آئیڈیا ہے وہ ڈروپ کر دیا ہے اور ہم سومالیا کے بکرے ہی خرید رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سلیکٹ کر رہے ہیں کتنا خوبصورت ہیں اور یہ ہم دو سلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سفید اور کالا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سفید اور براؤن ہیں اتنا زیادہ براؤن اور اتنا زیادہ کالا نہیں ہیں بس ہلکے الکی چھوٹے چھوٹے کت قبرے سے ان کے اوپر انسان آتھ ہیں تو ان کا سعودہ ہو گیا ہے الحمدللہ اور یہ ہم نے خرید لیا ہے اللہ کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ سب کے قربانیوں کو قبول کرے اور سب کو توفیق دے کہ ہم سنت ابراہیمی کو اڈاکٹ کریں یہ جانور ہم نے خرید لیا ہے لیکن اس قدر گرمی ہے کہ ہمیں سے گھر پہ نہیں لے جانا چاہ رہے کیونکہ جانے میں اور آنے میں اور پھر ان کو اسے اپلانے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی شکریہ گرمی کے ایک کہا ہے اور ہمیں در ہے کہ کرنے میں اس سے یہ ان کو کس ہونا جائے تو ہم ان جانوروں کے اوپر یہاں نشان لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر نشان لگا دے رہے ہیں اور ہمیں نی کے پاس اپنے جانور سکوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی کانسی ان کی دیکھ بھال کر سکیں کیونکہ اگر ہم لے کے جائیں اور خدا نہ خاصتا گرمی کی وجہ سے کچھ جانوروں پہ ہو جائے تو پھر بہت ہی تکلیف ہوتی ہے تو اچھا پانچ برس پہلے ہمارا جانور جو تھا وہ اس طرح سے گرمی کی وجہ سے اور اسی نے پانگل ہو کے مر گیا تھا لیکن یہ تو جو اللہ تعالی کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے اللہ تعالی کے جو حکمت ہے ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول کرے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح و سلامتی عطا کرے اور کووڈ سے نجات دلائے تاکہ ہماری عید کی بہاریں جو ہیں وہ گہمہ گہمی اور وہ جو جوش ہوتا تھا وہ دوبارہ سے لوٹ آئے اور ہم سب ایک نومل زندگی بجاہ سکیں اور حد کے بیت اللہ بجاہ سکیں آمین سم آمین اور اب آپ سب کو بہت بہت عید مبارک غلام و انتم بخیر